Dear student, Assalamualaikum, I am a school, from Pakistan International Public School آج ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 22 پہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ ہمارے بین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا اب سبق دیکھیں صفحہ نمبر 23 پہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات حضرت چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت پیار کرتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین سال کے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرگرش کا ذمہ لے لیا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا ایک رات دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ارادے کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فرمان کے مطابق ہجرت کرنی ہے لیکن میرے گھر میں کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں تم اجھ رات یہی میرے بستر پر سوچو یہ امانتیں واپس کر کر تم بھی مدینہ آ جانا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور رات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر پر سوئے رہے صبح ہوئی تو کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر پس ہوتا دے کر بہت مایوس ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے چند روز میں لوگوں کی امانتیں واپس کی اور مدینہ روانہ ہو گئے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک اور سخی انسان تھے انہوں نے ہر کامر تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا ایک مرتبہ اپنے خدم کو ساتھ لے کر کپڑا خریدنے تشریف لے گئے دکان پر جا کر خادم سے کہا مجھے ایک کام ہے میں ابھی آتا ہوں تم اپنے اور میری لیے کپڑا خرید لو خادم نے اپنے لیے معمولی موٹا کپڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا ملائم کپڑا خریدا درسی کی دکان پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے درسی سے کہا اچھا کپڑا اچھے کپڑے کا لیباس خادم کے لیے اور معمولی کپڑے کا لیباس میری لیے سیدھو یہ سن کر خادم نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ آنہ آکا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا لیباس چاہیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے میں تو بڑا آدمی ہوں تم جوان ہو تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے لیے سایہ رحمت تھے بیت الملال کے دروازے پر غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھولے ہوئے تھے اس میں جو رقم جمع ہوتی نہایت فراسی کے ساتھ مستحقوں میں تقسیم کر دیتے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رویہ رویہ کے ساتھ آپ بہت نہایت شکر امیزہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی نہایت سکتی کے ساتھ خیال رکھا اسلامی علوم کا اصل سچشمہ قرآن پاک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس چشمے سے پوری طرح سراب تھے اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ میں سے تھے جنہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہی میں نہ صرف پورا قرآن یاد کر لیا تھا بلکہ اس کے لیے ایک ایک آیت کے معنی عوشان نزول سے بھی واقف ہو گئے تھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے بجبن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کامل تیس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے آپ رضی اللہ تعالیٰ آنہ نہایت بہادر دلیر اونہ ڈر تھے متحدہ غزوات ان کی بہادری کے واقعہ سے بھرے ہوئے ہیں غزبدر اور خیبر کے محروقوں میں بھی اپیس لگی کے جہور دکھائے پیارے بچوں آپ لوگ کی سبق کو ایک مرتبہ خود پڑھیں اور سمجھیں کس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی مشک ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کریں گے تو اس کی مشک دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھیں وسلام شکریہ